بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردیان کچنہ ویلوگز آج ہم آپ کو ریسپی دے رہے ہیں دلی نیہاری کی یہ میری ریسپی ایک خاص اردیان کچن کی ہے دوسری تمام ریسپی سے ذرا مختلف ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں بیف پرچیز کرنا ہے اس کے لیے ہم مارکیلو میں چلتے ہیں آئیے ہم لوگ نے بیف پرچیز کر لیا ہے اور اس کو ہم نے دھو کر ڈرائی کے لیے رکھ دیا ہے اس کے لیے مزید جو چیزیں چاہیے وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اگر میرا کیمرومنٹ فرنرزیق لے ہے یہ دو میڈیم پیاز ہیں کہ آپ کاٹ لیجئے اس کے بعد دو میڈیم تماتل ہیں اس کو آپ کاٹ لیجئے اور تقریباً کھانے والے ٹیبل سپون جیسے کہتے ہیں تین چمج سے چار چمج یہ ادھرگ لسن ہے اس کے بعد ایک کپ آپ کو کوکنگ آئل چاہیے اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کوکنگ آئل ایک کپ کوکنگ آئل آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے لیے یہ تقریباً ہمارے پاس بیف جو ہے تقریباً دو کلو ہے یہ لیے کہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیجئے ہوں کہ نہاری کے لیے بڑا کوسٹ جو ہے وہ بیف جسے کہتے ہیں وہ بیسٹ ہے تو جیسے تھوڑا سا آئل گرم ہوتا ہے جوش لیتا ہے تو اس میں ہم سب سے پہلے پیاز ڈالیں گے یہ دیکھیں گے اب یہ تیل تھوڑا سا گرم ہو گیا ہم اس میں سب سے پہلے پیاز ڈالیں گے اس لیے کہ پیاز کو ہم نے لائٹ برون کرنا ہے دس منٹ میں یہ ہمارے پیاز جو قریباً یہ برون ہو گئے ہیں کہ اگر ہمارا کیمرہ میں نے آپ کو دکھا سکے تو یہ دیکھیں اس طرح کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ادرک لسن کو لینا ہے اس کو ایڈ کر دینا ہے اس کے اندر تاکہ تھوڑی چیئے ادرک لسن کی سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اب ہم اس میں تمارٹر ایڈ کر رہے ہیں یہ ہمیں دو میڈیم قسم تمارٹر لیئے ہو تھے یہ ہم نے اس میں اب دال دیتے ہیں اب اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹہ کے بعد اچھی طرح پھون لیں تاکہ تمارٹر اور لسن کی سمیل بھی ختم ہو جائے اور تمارٹر بھی دھر جائے ہیں اس کے بعد ہم نے جو گوشت کو دھو کا ڈرائیگ لیے رکھا ہوا ہے وہ ہم لے کے آتے ہیں یہ اب یہ ہمارا دس میڈ میں تقریباً مسالہ جو ہے وہ یہ بھون لیا ہے ہم نے اب یہ ہمارے پر بیف آ گیا ہے جو ہم نے دھونے کے بعد ڈرائیگ کر کے رکھ دیا تھا اب ہم اس کو اس میں ایڈ کر رہے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ بیف خریدتے وقت آپ نے لازمی نلی لینی ہے ساتھ میں نلی نحاری بنائیں گے ہم اس لیے میں نے ابھی بیف ڈالا ہے نلی کو ہم نے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ بھون جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر نلی ڈالیں گے اور پھر اس کو ہم پانی ڈال کر تقریباً پنتالیس سے پچاس مٹ تک اس کو پریشنر بند کر دیں گے گوشت گھلنے کے لیے ہم نے گوشت ڈالا اس میں تقریباً دس سے پنہ میٹھ ہم نے بھونا تاکہ پانی خوشک ہو جائے اور تیل نکلا ہے میرا کیمیرا میں نے اس کو آپ کو قریب سے دکھا دے آگے آپ دیکھنے یہ دیکھیں یہ کنڈیشن تقریباً ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ گوشت کرتے والا آپ نے نلی لینی ہے یہ ہم نے اس کے لیے نلی لیے اس لیے نہاری میں صحیح اگر مزہ چاہیے تو اس کے لیے نلی ہے یہ دیکھیں ہم نے بڑے بڑے تقریباً چار پیس نلی کے بنوائے ہیں یہ ہم اس میں ائر کر رہے ہیں میں یہاں پہ ایک بار پھر ہائی لائٹ کرتا جاؤں کہ یہ نہاری جو ہے یہ اگریاں کچن کی اسپیشل ایک ریسپی ہے تاکہ آپ ایک بار اس کو ضرور رہی کریں اس لیے کہ یہ عام لوگ جو نہاری بناتے ہیں ان کی ریسپی بہت فرق ہے اور کچھ لوگ جو نہاری کو نہیں پسند کرتے وہ اس لیے پسند نہیں کرتے کہ ان کو اس نہاری میں ایک خاص قسم کی ہمگ یا سمیل آتی ہے اب ہم نے اس میں نلی ڈال دی ہے اور اس میں اب پانچ میٹھ بھوننے کے بعد آپ اس میں پانی اچھے سرم بھار کے تو اس کو آپ نے تقریباً پینتالی سے ایک گھنٹے تک آپ نے اس کو پریشن میں بند کرنا ہے لیکن ایک چیزہ کو بتا دوں کیس میں اب ہم ایڈ کریں گے مسالہ مسالہ آپ نے سب سے پہلے ایڈ نہیں کرنا اسے ایک مسالہ پھر جل جاتا ہے یہ مارکیر میں کئی برانڈ کی مسالے ہیں لیکن میں آل دیان کیچن اینڈ ویلاؤس کے لیے جو سپیشل پسند کرتا ہوں جو برانڈ وہ میران ہے یا شان میں ہے اس سے میرے پر شان مسالے ہیں یا دو کلو بیو میں دو پیکٹ اس میں ایڈ کریں گے یہ دو مسالے ہم نے ڈال دی ہیں تو اب ہم اس میں پانی ڈال کر اس کو تقریبا ایک گھنٹہ ہم پریشر بند کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح گل جائے پانی آپ دیکھنے ہم نے پیسے گوکر حساب سے دب پانی ڈالنا ہے تاکہ اس میں کوئی لگنے کا خطرہ نہ ہو یہ لیکنے پانی ہمیں بعد میں بھی اس کی گریبی بنانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے پانی اگر ایکسٹر بھی ڈال جاتا ہے تو کوئی پراؤلم نہیں ہے لیکن فیلال جو آپ کی لیمٹ ہے پانی ڈال سکتے ہیں ہم نے پریشر بھوکر میں تاکہ ایک گھنٹہ اس کو ٹائم دیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح جائے اب ہم اس کو پریشر بھوکر کو کھولتے ہیں جب تک یہ ہمارا پریشر بھوکر کا پریشر ختم ہوتا ہے ہم اس کا کچھ اور کام پہلے سے پیار کر سکتے ہیں جیسے کہ اب ہمیں ایک سینڈر کا آٹے کا چاہیے اس کو آپ اس میں ڈالیں یا آپ نے پانی میں گھولنا ہے بلکل ایسے کر لیں جیسے یہ لسی ہوتی ہے پتلا کر لیں تاکہ اس میں گلٹی نہ رہے یہ دیکھیں آپ یہ آتا آپ نے اس طرح بلکل کر لینا ہے بلکل پتلا اور اس میں کوئی گلٹی نہ ہو اس لیے کہ پھر جب آپ اس میں نہاری میں ڈالیں گے تو پھر مشکل کرے گا یہ دیکھیں اب ہم نے اس کا پریشر کھول لیا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے جو ہم نے نلییں ڈالی تھی راست میں وہ آپ نے سب سے پہلے آپ نکالنی ہے تاکہ آپ کی نہاری بھاگی صحیح بن سکے اس میں سے آپ نے نلی کا گودہ نلی پر نکال کے تیس میں ڈال دیں گے یعنی یہ ہڈی کو آپ نے اس کو پھینکشن ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ نلیز نکال لی ہے اس میں سے آپ نلی کا گودہ نکال لیں ہم اس میں ڈال دیں گے اور پھر ہم اس میں آپ کرنے لگیں ایڈ جو ہم نے آٹا گھولا وہ ہم اس میں ایڈ کرنے لگیں یہ اس کا ایڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر ڈالیں اور ساتھ برابر اس کا چھمچ کو ہلاتے رہیں یہ نلی ورہ کا جو گودہ تھا وہ ہم نکال کے لے آئے ہیں جو ہم اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ اس کی لذت میں مزید اضافہ کرتا ہے اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے یہ میرا کیمرہ میں آپ کو قریب سے دکھا دیں کہ یہ آٹا اس میں ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں اس کی کنیشن آپ نے اپنے حساب سے مناسب گھڑا یعنی کہ ایک کا شوربہ رکھنا ہے بہت زیادہ بھی نہیں کہ وہ بلکل جام ہو جائے یہ آپ کے سامنے یہ دیکھنے یہ بھی تھوڑا سا ہلکی آنچ پر پکے گا اس کے ساتھ پکنے کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر جو ہم نے پیاز کا تڑکہ لگانا ہے اس کے لئے ہم نے پیاز کار لیئے ہیں ایک میڈیم پیاز اس کو آپ لائٹ برون کریں گے ٹھیک ہے تڑکے کے لئے ایک کپ تقریباً آئل کے ساتھ پونہ کپ کر لیں یا ہاں وہ آپ کی جو ہے اس کے اوپر جتنا آپ اس میں تری پسند کرنا چاہتے ہیں جب یہ ہمارے تڑکے کے لئے پیاز برون ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے جو یہ اب یہ اوپلنے لگ گئی ہے ہم نے آٹا ڈالا ہے اس میں تو اس میں آپ مزید کچھ چیزیں ہیں جو ایڈ کریں گرم مسالہ جو ثابت کالی میرک اور لونگ ہیں یہ تقریباً آپ اپنے حسب زائکار اس میں ایڈ کر سکتے ہیں گرم مسالہ گرینڈ کیا ہوا تقریباً دو سپونز چھوٹا والا چمج ہے اس میں آپ ایڈ کر دیں یہ دیکھیں دس سے پندرہ منٹ یا بیس منٹ تک آپ نے آٹا ڈال کے سوال کیا ہمیں پر پتانا ہے اور یہ اب ہمارے ساتھ سے پیار ہے لیکن میں آپ کو پہلے بھی بتا دوں پہلے شہر نہ بتا بھی چکا ہوں کہ اس میں حسب زائقہ آپ نے پیسا ہوا گرم مسالہ اور نمک آپ نے زائقی کے مطابعہ آئر کرنا ہے اب یہ ہمارا تڑکے کے لئے پیاز برون ہو چکے ہیں جو ہمارے اس میں اید کر دیں اب ہمارے اس میں ایڈ کر دیں ایڈ کر دیں تیار ہے ہم نے فائنل اس کو پڑکہ لگا دی ہے اب اس کے ہم اس کو چولہ بند کر رہے ہیں تاکہ تھوڑی دیر اس کو دھکم دے کے سب داخل دیں گے اور اس کے بعد اس کا ہمارا آپ کی ملاقات ہوتی ہے دسترخوان پر جی اب لاس ملہ ہے کھا کر اس کو چیک کرنے کے لیے اس کے لیے آپ ساتھ میں نان بھی مغوا سکتے ہیں ہم نے روزنی نان مغوایا ہے اور اس کے اوپر ڈالنے کے لیے ہری میرچ کٹ لیں آپ ادرک کٹ لیں اور لیمن کا استعمال ضرور کریں اس کے ٹیسٹ کے لیے اب ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس پہ آپ تھوڑی سی ادرک ہری میرچ ڈال دیں ادرک کھٹی ہوئی اس میں ڈال دیں اور لیمن لازم استعمال کریں تھوڑا سا کہ نہاری کے لیے یہ چیز بیسٹ آئی ہے یہ اب ہم چیک کرتے ہیں یہ انشاءاللہ یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے یہ آزیان کچن کی بہت اچھا ٹیسٹ ہے لیکن آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور وہ لوگ جو نہاری کو نہیں پسند کرتے اس وجہ سے پھر یہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں ایک ہمگ سے ہوتی ہے سمیل سے ہوتی ہے گوشت کی تو آپ یہ الڈیان کچن کی ریسپی کو ضرور استعمال کریں اور استعمال کرنے کے بات کمرس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسے لگا اور لاسٹ میں وہی آپ سے گزارے اس کے ہمارے چینل الڈیان کچن اور لوگز کو سبکرائب کریں لائٹ اور شیئر تو آپ کرتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ کے سب سے پہلے